نمازکار دوستو میں پونم آپ کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے کوکنگ چینل کو پیت پونم میں دوستو آج ہم بنائیں گے قدو کی سبجی اور بہت ہی لزیز بنے گی یہ اور بلکل سامانے طریقے سے بنائیں گے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم نے بنایا ہے مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں پرس کر دیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو پلوٹ کر رہی تو اس کا اطموری فکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے بنانا شروع کریں تو یہ دیکھیں ہم نے قدو لے لیا ہے اور یہ قدو ہمارا بہت ہی اچھا ہے پکا ہوا ہے اور بہت ہی میٹھا میٹھا سا اس کا سوادھ آتا ہے اور اس کو ہم نے چھیل کے دھو کے کاٹ کے رکھ لیا ہے اب ہم نے چڑھا دیئے کڑا ہی اس میں قریب ہم نے تین بڑے چمچ تیل ڈال دیئے ہے اور یہ ہے لانگ الائچی میتھی اور جیر اس کا ہم تڑکا دے دیں گے لانگ الائچی ہم نے اس لئے ڈالا ہے کیونکہ اس کے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے مہک میں بہت کچھ بو سبجی بہت اچھی ہوتی ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دیا ایک پیاز جو ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا تھا جیسے ہمارا پیاز بھون جائے گا ہم اس میں ادرک لیسون اور میرچ کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھے سے تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالے ایٹ کریں گے تو جب یہ بھون جائے گا تو ہم مسالے ایٹ کریں گے اب دیکھیں ہمارا ادرک لیسون بھون چکا ہم نے مسالے اس میں ڈال دیئے ہلدی، دھنیا پاورڈر، گرم مسالہ اور کس میری لال میرچ کیونکہ ہم نے ادرک لیسون اور ہری میرچ کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے تو ہم نے اس میں لال میرچ نے ڈالی کس میری مل جائے جسے اس کلر سبجی کا اچھا آئے گا اور یہ اب یہ بھون چکا ہے اس میں ہم کدو ڈال دیں گے جو ہم نے کدو کاٹ کے رکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کدو کتنا سندر لگ رہا ہے دیکھنے میں ہی اور اس کی سبجی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اگر اس طرح کا کدو مل جائے تو بہت ہی لا جباب سبجی بنے گی اس کے اب ہم نے اس میں ڈال دیا پانی تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں جیادہ نہیں ڈالا بس اتنا ہی ہم پانی اس میں ڈالے ہیں جس سے اچھا سے مسالے سب مکس ہو جائیں اور کدو ہمارا تھوڑا سا پک جائے اب ہم اس میں نمک ڈال دیں گے سواد کے انسار اور اس کو ہم ڈھککن لگا کے ڈھک دیں گے اور تھوڑی دیر اس کو ایک دم کم فلیم پر پکنے دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں پانی نہیں ڈالا ہے تو ہم اس کو فلیم کم کر کے ہی دیرے دیرے پکائیں گے اس سے سبجی بہت ہی سوادشت بنتی ہے تو تھوڑی دیر بعد دیکھیں ہم نے ڈھککن ہٹا کے اس کو دیکھ لیا تھوڑا ہم اس کو مکس کر دیں گے اور سبجی ماری پک رہی ہے اچھے سے اور بہت ہی لجید سبجی اگر آپ اس پر سے بنائیں گے تو بنے گی ایسی سبجی آپ پہلے کبھی نہیں کھائیں ہوں گے پھر ہم نے ڈھککن لگا دیا اور تھوڑی دیر ہم نے قریب تین سے چار منٹ اسی طرح سے اس کو پکنے دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مطر اور مکس کر کے اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا ڈھککن ہلا کے چھوڑ دیں گے تاکہ مطر بھی تھوڑی سی ساپٹ ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس میں ٹماتر ڈالیں گے تو تھوڑی دیر بعد ہم نے پیر ڈھککن ہٹا کے اس کو دیکھئے چلا دیا ہے اور ٹماتر اس میں ہم نے ڈال دیا تو ہم نے اس میں دو ٹماتر ڈالے ہیں تاکہ اچھے سے تھوڑا سا کھٹا ہو جائے اور کیونکہ قدوب اپنے آپ میں ہی بہت ہی میٹھا ہے تو جب ہم اس میں ٹماتر تھوڑی اچھی ماترم ڈالیں گے تو تھوڑا کھٹاس آ جائے گا تو دونوں بیلنس ہو جائے گا اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈھکن لگا کے پکنے دیں گے تاکہ ہمارا ٹماتر اچھے سے ساپٹ ہو جائے اور اب دیکھیں تھوڑا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس کو ڈھکن ہٹا کے اچھے سے تھوڑا سا چلا کے اور اس طرح سے ٹماتر کو میس کر دیں گے آپ چاہیں تو قدو بھی میس کر سکتے ہیں لیکن قدو ہم نے تھوڑا تھوڑا میس کیا ہے تھوڑا تھوڑا کھڑے ہی چھوڑا ہے تاکہ سبجی کا سوا دیکھتا ہم لا جواب آئے تو اب لگ بھگ سبجی ہماری دیکھیں پک کے تیار ہو چکے اس میں ہم ڈال دیں گے ہری دھنیا اور اس کو ہم مکس کر کے پھر ہم اس کو گیس سے اتار لیں گے اور یقین مانی اگر آپ اس طرح سے سبجی بنایں گے قدو کی تو آپ اگر کسی پارٹی پھنکشن میں بھی بنا دیتے ہیں تو لوگ مانگ کر کھائیں گے اتنا سوا دیشت یہ بنتا ہے اب اس کو ہم کھولے ہی تھوڑا سا ہلکا سا پکا دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم گیس سے اتار لیں گے سبجی ہماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو چلی ہم نے گیس سے اس کو اتار لیا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم اس کو سرو کر دیتے ہیں تو اگر یہ لذیذ طریقہ آپ کو پسند آیا ہو سبجی بنانے کا تو آپ جرور میرے چینل پر سسکرائب کریے گا لائک کریے گا اور شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور آپ سبجی کو ٹرائی جرور کریے گا پھر آپ بتائیے گا کہ آپ کی سبجی کس طرح سے بنی ہے دیکھیں کہ اتنی لا جواب لگ رہی ہے دیکھنے میں اس کو آپ پوری سے کھائیں پراتھے سے کھائیں نارمل لوٹی سے کھائیں یہاں تک کہ آپ اس کو چاہل سے بھی کھا سکتے ہیں اتنا یہ ٹیشٹی لگتا ہے تو امید ہے آپ کو بھی یہ سبجی پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو پلی چینل کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریے گا اور بیل بھی پریس کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکال